اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں اپنے ابائیک گاؤں اور آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں اپنے ابائی گاؤں کی اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے شہری اور دہاتی زندگی میں کیا فرق ہے اور حقیقتاً حقیقی لائف جو دہاتوں میں گاؤں میں کشبوں میں پنڈوں میں گزاری جاتی ہے کس طرح گزارتے ہیں لوگ صبح سے لے کے شام تک کی ان کی روٹین اور سارے معاملات کیسے گزارتے ہیں اپنا دن کیسے گزارتے ہیں اپنی رات سارا کچھ آپ کے ساتھ پریکٹیکلی جا کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے ویڈیوز کے ذریعے تو آج میں اپنے گاؤں سے ہی ابتدا کر رہا ہوں اس بلوگ کی پہلا بھی لوگ ہے ہمارا تو اس کے ذریعے آپ تک وہ فرق جو شہری زندگی اور دہاتی زندگی جنہوں نے کبھی گاؤں کی زندگی کو نہیں دیکھا اور وہاں جا کے وہاں کے معاملات لوگوں کا لائف سٹائل لوگوں کی زندگی وہ چیزیں نہیں دیکھی تو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان تک یہ ریالٹی پہنچائیں گے کہ حقیقتن یہ خوبصورتی دیکھ رہے ہوں گے آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں میں کھڑا ہوں جو لوگ آ رہی ہے آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرے پہ تو یہ ساری دہاتی زندگی کی ایک دل کش اور دل فریب چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت ریالٹی اللہ کی قدرت اور نیچرلی جو بیوٹی ہوتی ہے اس کے قریب لے جاتی ہے تو آئیں آج چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں زندگی کے مختلف شعبہ حج زندگی کے مختلف جو معاملات ہیں اور روٹین ہیں اس کے متعلق تو چلیں ابھی آپ کو وجود ہے جی ایک گھر کے ادھر تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دہاتی زندگی میں دہاتوں میں کسبوں میں پندوں میں ایک گھر کے اندر کیسے لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کیا کیا قرام ہوتے ہیں کیا کیا عوال گزارتے ہیں مثال کے طور پر شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ موٹریں ہوتی ہیں پامس ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے بڑے ٹکنالوجی کا دور ہے تو وہاں پہ اس طرح لوگ یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے دہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ نلکیں موجود ہیں آج بھی پچاس پرسنٹ سے ستر پرسنٹ لوگ جو دہاتوں میں وہ نلکیں یوز کرتے ہیں نلکیں پہ ہی کپڑے دھوتے ہیں نلکیں پہ ہی شاور لیتے ہیں نہاتے ہیں باقی جو بھی کام ہوتے ہیں سارے نلکیں پہ ہوتے ہیں اسی طرح آپ شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پہ گیس آویلیبل ہوتی ہے گیس کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور کئی فسیلٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن دہاتوں میں کیا ہوتا ہے دہاتوں میں لکڑیاں ہوتی ہیں گوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح وہاں پہ بلکل سادہ سیبو اس طرح کی کھانا پکایا جاتا ہے چولے پہ لکڑی کی آگ جلتی ہے اور اس کے ذریعے روٹیاں اور جو بھی سالن وغیرہ بنانا ہے تو اس طرح یہ کام ہوتا ہے اور تیسری بڑی مزے کی چیز جو شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیڈز ہوتے ہیں وہاں پہ سوفے ہوتے ہیں وہاں پہ بیڈشیٹس ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی فرنیچر میں چیزیں ہوتی ہیں جو آج بہت اکنالوجی آگے جا رہی ہے اس کے حساب سے بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دہاتوں میں آج بھی ہنڈر پرسنٹ بلکہ آپ کہہ لیں کہ ون پرسنٹ لوگ ہوں گے جو بیڈز جوز کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آج کی جنیشر میں آ رہی ہیں ورنہ وہاں پہ چارپائیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چارپائیاں لوگ لیز کرتے ہیں اور گھر کا جو ایک سٹرکچر محول ہوتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں وہ خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ گھر کا جو ایک جسے آپ جہیز بھی کہہ سکتے ہیں فرنیچر بھی کہہ سکتے ہیں یا گھر کا وہ پوری اسیسریز جو ایک گھر کے کمرے میں آپ کہہ لیں کہ کوئی شادی ہوتی ہے یا کسی کا گھر کے کمرے میں سجاوٹ بنی ہوتی ہے تو وہ بڑا مختلف ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے یہ بڑا زبردست پہلو ہے مطلب وہاں پہ اوپر بھی چیڑز بنے ہوتے ہیں نیچے وہی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سمان رکھا جاتا ہے ایسی طرح رزائیاں تولائیاں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ بڑے زبردست پہلو ہیں جو دہاتوں میں ہوتے ہیں شہروں میں یہ چیزیں بڑی نایاب ہیں تو یہ دہاتوں میں آج بھی پرانے دہاتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن بہت کم ہوتا جا رہا ہے جو اصل دہاتی دیسی زندگی کا ایک حصہ تھا ابھی ہم موجود ہیں تھی اپنے گاؤں کے پریمبری سرکاری سکول میں جہاں پہ میرا بھی ایک بچپن کا وقت گزرا تیسری چوتھی کلاس میں ہم بھی یہاں پڑھتے رہے ہیں تو ہوتا یہ تھا اس وقت تو یہ دیواریں نہیں تھیں ابھی یہاں پہ دیواریں کھڑی کی گئی ہیں اور ایک پورا محول اچھا محول کر دیا گیا ہے لیکن اس وقت دیواریں نہیں تھیں ٹاٹ ہوتے تھے ٹاٹوں پہ ہم بیٹھتے تھے باہر اور الحمدللہ آج بھی ہمیں فقر ہے کہ ہم ان ٹاٹے جو ٹاٹوں والی سکول ہیں ان میں سے گزرے ہوئے ہیں آپ بچوں کو دیکھیں آپ کو پتہ چار رہا ہوگا بچوں کی شکلوں سے بچوں کے ظاہر سے کہ یہ گاؤں کے بچے ہیں یہ دہات کے بچے ہیں یہ سکول کے بچے ہیں جن کی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ پرک ہوتا ہے سادہ اور وہ جو روٹین کے مطابق چاہ رہا ہوتا ہے یہاں پہ یہ کھیل رہے ہیں اور ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے تو یہ ایک زندگی کا بڑا بہترین پیلو ہے جو سکول کی لائف میں دہاتوں میں سکول ہے جہاں پہ تیسری کلاس سے آگے میں نے پڑھا تھا اور یہاں پہ اس وقت ابھی تو یہ بہت بڑی بیلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے اس وقت یہ چھوٹا سا سکول ہوا کرتا تھا اور انگلیش میڈیم کا سکول ہوا کرتا تھا ہمارے سکول میں ایک وائز سکول تھا اور یہ جو میدان یہ کھیل کا میدان ہے یہ کورا کرکٹ یہاں پہ ہوتا تھا ہم یہی پہ کرکٹ کھیلتے تھے اور یہی پہ اپنا جب ہمیں بریک ہوتی تھی تو یہی پہ ہم انجوائے کرتے تھے اور اس وقت روپیہ دو روپیہ کی بڑی قیمت ہوتی تھی اور یہاں باہر ایک چھوٹی سی چار پانچ دکانے ہیں وہاں سے چیزیں خریدتے تھے اور یہی پہ کھیل کے اپنا بریک کو اپنا ٹائم باز کرتے تھے اور یہ سکول آج بھی موجود ہے یہاں پہ اور اب کافی اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم موجود ہیں گورنمنٹ ہائی سکول جیون گوندل کے سامنے یہ وہ سکول ہے جہاں پریمری میں نے آپ کو پہلے دکھایا پریمری تک ہم نے میڈل تک انگلیش میڈیم سکول میں پڑھا اس کے بعد میٹرک تنگ ہم نے اس سکول میں پڑھا نائیت کلاس تک میں نے یہی پڑھا اس کے بعد ہم سکودہ چلے گئے تو یہ بھی سکول جو ہے اس کے ساتھ بھی بڑی یادے وابستہ ہیں بڑی ہماری ریٹرین کی یادے ہیں اس وقت یہ کچھی دیواریں ہوتی تھیں آج تو یہ پکی پختہ ہو چکی ہیں اس وقت بہت سے ایسی چیزیں تھی جو نہیں ہوتی تھیں آج وہ ہو چکی ہیں تو بہت سے یادے ہماری یہاں بھی بابستہ ہیں یہاں پہ اس وقت وہ سیٹیں ٹارٹ پہ بیٹھا کرتے تھے سردیوں کے دلوں میں کماد کی فصل کے ساتھ یہ کماد کی فصل ہے جو مجھے بڑا ہی میرا فیورٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں گاؤں میں کوئی چیز ہے تو وہ میرا فیورٹ فصل میں سے یہ ہے تو ابھی ہم یہاں سے گنہ توڑتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو اس کی پتے ہوتے ہیں یہ تلوار کی طرح انسان کو کار دیتے ہیں یہ ابھی ایک گنہ ہم یہاں سے لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا بڑا مزے کا طریقہ ہوتا ہے دانت بڑے مضبوط چاہیئے آپ کو اور آپ نے یہ بھی ایک گنہ نکالا ہے ذرا چیک کروائیں جی کیسا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ گنہ ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر چھیل لگی ہوتی ہے یہ آپ جو گنیریان لیتے ہیں جوس پیتے ہیں اور یہ دیکھیں تازہ ابھی ہم نے یہاں سے لیا ہے لیکن بڑا زبرداست ہوتا ہے یہ ریکھیں اس کے لیے دانت بڑے مضبور ہونے چاہیئے دانتوں کو بڑی درد ہوتی ہے یہ اب میں نے اس کو چھیلیا اور یہ تازہ تازہ جو یہاں سے میں نے زمین سے اگا ہوا تھا فسل سے لیا اور اس کو آپ چوستے ہیں کیسے یہ ریکھیں مزہ آگیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نیمتیں ہیں جو دہات میں بلکل آم پائی جاتی ہیں تو آپ کہیں سے بھی کسی دوست کے ہاں فسل اس کی کھڑی ہو تو آپ یہ چیزیں آپ کے لئے موجود ہیں یہ اب نکلا یہ تینک رہیں اب یہ ایسے ہم چوستے جائیں موجود ہیں جی مالٹے کے باغوں میں آپ دیکھتے ہیں جو مڈی ہوتی ہیں شہر کی وہاں پہ آپ کو ویسی ٹھابوں پہ آپ کو مالٹے ملتے ہیں لیکن آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں باغ میں سے مالٹا یہاں سے پکتا ہے اور اس کے بعد کاٹ کے لوگ مڈیوں میں لے کے جاتے ہیں تو یہ میرے موجود ہوں اس وقت مالٹے کے باغات میں اور یہ دیکھیں یہ ابھی مالٹے کا سیزن آ چکا ہے اور یہ ابھی کچھ گرین ہیں اور کچھ ییلو ہو چکے ہیں اب یہ کچھ عرصے میں پک جائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے کٹے جائیں گے اور شہروں کی مڈیوں میں مختلف جگہ بیچنے کے لیے لوگ لے کے جائیں گے تو یہ پورا ایک باغ ہے اور اس طرح باغات ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر جہاں سے لوگ پکتے ہیں اور اس کے بعد شہروں میں مڈیوں میں بیچے جاتے ہیں گاؤں کی سب سے بہترین ریسپی جو سردیوں میں بہت زیادہ لوگ پساز کرتے ہیں اور آپ سمجھے کہ پڑوس میں ایک گھر پکتا ہے تو دس گھروں میں پہنچتا ہے تو آج آپ کے ساتھ پریکٹیکلی وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں شہروں میں بھی مڈیوں میں موجود ہوتا ہے دیہاتوں میں جو اپنے ہاتھ سے اس کو توڑا جاتا ہے اور پھر تازہ لے کے جا کے پکایا جاتا ہے اور محلے میں سب کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو دیکھیں یہ ساغ موجود ہیں ہم ساغ کے اندر ہی کھڑے ہیں اور لوگ یہ ایسے یہ جو اس میں پودے کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ والا ساغ ہے یہ کھنچتے ہیں یہاں سے توڑتے ہیں ان لوگ لے کے جاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی زبردست دیسی سوہات ہے دیہاتوں کی سردی مکعی کی فصل کے ساتھ ایک میرے زیر میں بڑی زبردست بات آ رہی تھی کہ شہروں میں لوگ جلدی بزرگ ہو جاتے ہیں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں دیہاتوں میں لوگ زیادہ تندرست ہوتے ہیں سیعت اچھی رہتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ فصلیں سبزیاں فروٹ ہر چیز تازہ ملتی ہے جیسا کہ ابھی میں یہاں موجود ہوں مکعی کی فصل کے ساتھ تو یہ جو چھلیاں ہوتی ہیں آپ کھاتے ہیں شہروں میں خاص طور پر آج کل بہت زیادہ اس چیز کی روٹین لوگ زیادہ کھاتے ہیں اور اس کے ویلیو دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھلیاں ابھی یہ اس کی فصل ہے مکعی کی یہ ساری فصل موجود ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر ابھی یہاں پہ پکنے والی ہیں یہ اس کا سیزن شروع ہو گئے ہیں تو یہ چھلی ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ اس کے اوپر کور دیا ہوا ہے یہ چھلی کے اندر اس کے اندر چھلی موجود ہے تو یہ ایک بڑا زبردست ہے یعنی ہاتھ میں ہر چیز وہ قدرتی نیچرلی دیسی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بھی ذرا لمبی ہوتی ہے اور تاثیہ تو تندرستی بھی زیادہ ہوتی ہے اور بڑی خوشگوار پہلو ہوتے ہیں ہر طرح جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو گاؤ کی شاہی سواری کہتے ہیں ہم اس پر مزے لے رہے ہیں یہ پینڈ کی وہ شاہی سواری ہے نہ پیٹرول چاہیے نہ کوئی اور خرچ ہے تو آپ مزے سے اس پر انجوائے کر سکتے ہیں خاص طور پر دہات میں یہ جو ہے صبح صویرے جانوروں کے لیے جو خوراک لے کے جاتے ہیں شام کو لے کے جاتے ہیں بڑی وفادار چیز ہے نہ کوئی پٹرول نہ کوئی لینا دینا آپ مزے سے اس پر جو مرضی لا دیں اور جتنا مرضی لا دیں اور آپ اس پر اس کی مدد کے ذریعے آپ اپنے ساری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس کی سواری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ذرا انجوائے کرتے ہیں ہم موجود ہیں یہ ٹریکٹر فارے ٹریکٹر ایسی سواری ہے جس کے ذریعے فصلوں کو ذرخیت کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے حل بھی موجود ہے حل چلایا جاتا ہے اور بہت سے کاموں میں جتنا بھی بڑا لول ہوتا ہے گنے کی فصل ہوتی ہے اور اس طرح کے کئی معاملہ لکڑیاں سبزیاں کچھ بھی لے جانا ہو ٹریکٹر کے پیچھے ٹرالی لگائیں حل لگائیں مختلف چیزیں جو فصلوں کو سہراب کرنے یا فصلوں کو ذرخیت کرنے کے لئے کی جاتا ہے اس ٹریکٹر کی سواری کے کیا جاتا ہے بڑی زبردست سواری ہے آج میں اس پر بیٹھا ہوں تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑا ایک فلیکسی بال نہ کوئی شیشہ نہ کوئی دیوار بلکل کھلی سواری اور آپ انجوائے کرتے ہیں بڑی ہی زبردست چیز خاص طور پہ نہانے کے لئے گرمیوں میں اس کے یہاں پہ جو لڑکے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں نہاتے ہیں میرا بھی بڑا یادیں ہیں اس کے ساتھ ہم بھی نہاتے تھے یہاں پہ جس کی طویل کے اندر خاص طور پہ بڑا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس کا پانی بلکل فریزر کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھنڈا پانی فصلوں کو پانی دینے کے لئے ہوتا ہے یہ ساتھ ہی دیکھیں مزے کی لائف ہوتی ہے کہ ساتھ ہی سبزیاں ہیں اپنے گھر کی ساری سبزیاں پوری ہوتی جاتی ہیں پوری فیملی سب لوگوں کی یہ ساری سبزیاں موجود ہیں ساتھ ہی ٹویل کے ذریعے زیادہ تر لوگ اس کا جو فصلے ہوتی ہیں اس کو پانی دینے کے لئے جوز کیا جاتا ہے یہ پورا پیچھے موٹر چلی ہوتی ہے یہاں پر یہ موٹر لگی ہوئی ہے اور موٹر کے ذریعے یہ پانی آ رہا ہے نیچے سے تازہ اور یہ نالیوں کے ذریعے مختلف نالیوں کے ذریعے جہاں پانی لے جانا ہوتا ہے وہاں پانی دے جاتا ہے اور فصلوں کو سہراب کیا جاتا ہے بڑا چھنڈا پانی ہوتا ہے اور ساتھ ہم جیسے لوگ انجوائیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ نہاتے بھی ہیں اور چھنڈا چھنڈا پانی بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ پانی زمین بنجر زمین تھی اس کو پانی لگایا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ فصل ہے موجود ہے فصل ہو گئی بہت بڑی جیسے ہم ہیں ہماری اوپر ایک پروسس تھا ہم چھوٹے تھے ماں باپ نے محنت کی اسی طرح یہ فصلیں ہیں تو اس کو بھی بنجر زمین کو سب سے پہلے حل چڑایا جاتا ہے محنت کی جاتی ہے اس کے بعد جناب یہاں پہ پانی لگایا جاتا ہے نرم کی جاتی ہے زمین اس کے بعد وہ دیکھے بھائی جان یہاں پہ بیج لگا رہے ہیں وہ بیج لگے گا اس کے بعد اس پہ دوبارہ پانی لگے گا کئی ماں پانی لگتا لگتا اس بیج میں سے فصلیں پھوٹیں گی اور چھوٹے چھوٹے پھر پودے بنیں گے اور پھر فصلیں جا کے ہوگیں گی اور پھر اس کا پھل ملے گا یہ پورا پوسس ہے جس کے اندر سے یہ گزرتا ہے اور یہ ریالٹی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ پانی لگایا اور آپ بیج لگا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ چاچے دی محنت کر رہے ہیں محنت کر کر کے کئی سال کی ایک سال لگے گا اس کے بعد ان کو اس محنت کا جو فل ہے وہ ملے گا اور جا کے منڈیوں میں سیل ہوگا اب یہاں پہ جو بھی فصل لگا رہے ہیں اس کے بعد ان کا مکمل پروسس ہونے کے بعد ان کو اس چیز کا اللہ تعالی کی طرف سے ایک سلح ملے گا تو کوئی بھی چیز ہے اس کی مثال ایسے بھی دیتا ہے تو کوئی بھی چیز ہے جس پہ انسان محنت کرتا ہے سرگل کرتا ہے تو کوئی اللہ تعالی کی ذات اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتی بلکہ وہ محنت کرتے کرتے جیسے یہ زمین انہوں نے ان کو پتا ہے میں نے زمین میں بیج بھویا ہے تو ایک دن جا کے یہاں پہ فصلے کھڑی ہوں گی ایسے انسان میں ہوں سٹوڈنٹس ہیں پروفیشنل لائف میں جوب کرنے والے لوگ ہیں کوئی بھی ہے اپنی زندگی میں تو وہ کبھی اللہ تعالی کی رحمت یا اس کی جو کوشش ہے اس سے مایوس نہ ہو وہ ایک سلح دیتا ہے ہمیشہ دیتا ہے اور اسی طرح بھی دیو بنائی ہے تو یہ موجود ہے ہمارے ساتھ یہ ایک جٹ جٹ کسی کہتے ہیں بشیر بھائی نے ہمیں ساری روٹین بتائی ہے سارے دن کی ابھی دیکھ رہا ہوں میں یہ پسینوں پسینیں ہیں کپڑے گندے ہیں اور یہ ساتھ لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں شہروں میں تو ہوتا گیس گیس کی سولت ہوتی ہے یہ ساتھ ساتھ روٹین میں جو دن میں کام کرتے ہیں تو گھر کے لئے ساتھ ساتھ لکڑیوں کو سسٹم بنا رہتا ہے تو ساتھ لکڑیاں یہ کیا ہے جی یہ ہمیں نہیں دیں گے آپ اچھا چلے بہت شکریہ جزاک اللہ اور یہ ساتھ ہم روٹ بھی لے کے جا رہے ہیں سائیکل پر رکھا ہوا ہے تو یہ زندگی ہے ایک بلکل جو سادہ لائف جیسے آپ جاتی زندگی کہتے ہیں گاؤں کی اس سڑک اس روڈ پر جہاں پر سب سے زیادہ ہماری زیادہ واپستہ ہے جیسے شہروں میں پارچ ہوتے ہیں مختلف شہر کی جگہ ہوتی ہیں ایسے ہی ہمارے گاؤں کے بلکل وست میں بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی گاؤں ہے ہمارا یہ سامنے اور وہاں سے یہ سیدھا ٹرانسفاروار والی روڈ اسے کہتے تھے قبرستان والی روڈ کہتے تھے یہ ٹھٹی راجو ہے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک گاؤں ہے ٹھٹی میارانجہ اس کے ساتھ ہی ایک گاؤں سڑک جاتی ہے تو یہاں پر ہماری یادے کیسے وہ بست ہے اثر کا ٹائم ہو فجر کا ٹائم ہو یا قبرستان آنا ہو جب ہمیں ووک کرنی ہو سیر کرنی ہو دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہو جیسے شہروں میں ہوتا ہے مختلف پارکس میں مختلف ٹھابوں پر بیٹھ جانا تو یہ ایک ہمارا اس طرح کا یہ والا روڈ ہمارے لیے ایک بہت آپ کہہ لیں کہ سیر کرنے کے ساتھ سے بڑا زبردست تھا تو بڑی یادے وہ بستہ ہیں وہاں سے ہم آتے اور یہ روڈ اس طرف جاتا ہے یہ قبرستان ہے ساتھ ہی ابھی یہ قبرستان کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک یہاں پہ جو ہے وہ ایک دربار ٹائپ یا کہہ لے میں ایک یہاں پہ تھا موجود اس کا اب ہسٹری تو ہمیں سے زیادہ نہیں پتا لیکن یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ مٹھے مشہوم ہیں یہاں پہ کوئی سٹوری سنائی جاتی ہے کچھ بتایا جاتا ہے ان کی ہسٹری کے بارے میں لیکن زیادہ تر ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا یہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جس میں ہمارے ہاتھوں کی تعمیر بھی شامل ہے کہیں نہ کہیں ہمارا کنٹیویشن بھی ہے تو یہاں بہت ہماری یادے وابستہ ہیں جب گرمیوں میں ہم پڑھتے تھے تو یہاں پہ ہم سویا کرتے تھے یہ سکول ہے ہمارا ساتھ پریمری سکول ہے یہاں پہ ہمارا ہائی سکول اس طرف ہے اور یہ ساتھ ہی قبرستان ہے جہاں پہ ہمارے اباؤ اجداد ہمارے بزرگ اسلاف وشتدار قبرستان کے ادھر شہروں میں تو قبرستان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کوئی درخت جھاڑیاں جنگل نہیں ہوتے وہاں بلکل چار پانچ سو پچاس دو سو تین سو پانچ سو قبرستان کی جگہ چھوٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ قبرے ہوتی ہیں لیکن گاؤں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اواؤ اجداد کی قبروں کے پاس میں کھڑا ہوں یہاں پہ ہم ہمارے بڑے ان سے بڑے ان کے بڑے سارے قبرستان یہی پہ ہیں اور یہ ہماری ساری قبرے یہاں پہ ہمارے خاندان ہماری فیملی کی ساری قبرے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تو بہت بڑے جنگل کی طرح یہ درخت ہوتے ہیں یہ اسے کچھ لفظ بولتے ہیں میرے ذہن میں نہیں گئے لیکن یہ بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ یہاں پہ میرے ابا اجداد کے لوگ لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گھری کے رحمت کرے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ میرے دادا جان ہیں حاجی فیض اللہ یہ میری پھپو جان ہیں ان کی قبر ہے ساتھ یہ میری مختلف لوگ جو میرے فیملی میں سے ہیں وہ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے یہاں پہ کچھی قبریں ہوتی ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ پکی کر مہت کم پکی قبریں ہیں کچھی قبریں ہیں اور وڑاوں تو یہاں پہ میرے نانا جان جو ابھی دوہزار بیس میں جن کی وفات ہوئی وہ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے یہاں سے ہم کچھ توڑتے ہیں اور ان کی قبر کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ہم ان پر قبروں پر رکھتے ہیں یہ زیادہ لوگ آتے ہیں کیا کرتے ہیں یا تو پانی ڈالتے ہیں یا دالیں بغیرہ کچھ چاول بغیرہ جانوروں کے پرندوں کے لیے رکھتے جاتے ہیں تاکہ وہ سہراب ہو سکیں اس کے علاوہ یہ ڈالا جاتا ہے تاکہ جب تک یہ سبزہ رہتا ہے تو ان کی قبریں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو عذاب اور جو اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے اس سے نکال دیتا ہے اور افیت اور ان کی لیے آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا یہاں قبرستان کا حوال جو ایک دنیا یہ ہے حقیقی دنیا جیسے کہتے ہیں وہ فانی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اپنے گھروں میں اور یہ حقیقی دنیا ہر ایک نے آنا ہے یہاں پہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو آج جس کا جس وقت مقرر ہے وقت اس نے اپنے وقت مقرر ہوتا ہے یہاں پہ شہروں میں تو آپ دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوتی ہے فلٹر ہوتے ہیں مختلف بڑو منرل وارٹر پیتے ہیں لیکن پینڈ دہات میں ایک بڑے مزے کی چیز نلکہ ہوتا ہے بہت ہی زبردست چیز تھنڈا پانی ہر وقت تازہ پانی اور خالص یعنی کوئی آپ کو فلٹر جیسے آپ کا آپ کہتے ہیں منرل وارٹر یہ تو آج کی جاد ہے تو پہلے یہ خاص خالص پانی جو پیا جاتا تھا ابھی یہاں پہ پانی پیتے ہیں جو ہمارا جیسے یہاں پہ لوگ اس کو جوز کرتے ہیں یہ نلکے کو ایسے لوگ جوز کر کے ساتھ ہی مزہ آگیا مزہ آگیا ٹھنڈا پانی اور تازہ پانی یہ نیر ہماری آتی ہے یہاں پہ آتے ہوئے درمیان میں کون آتا ہے بڑی یادے وابستہ ہے یہاں سے ہم چھلانگیں لگاتے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا کون آتا تھا اور خاص طور پر جب اس کونے کے اندر جاتے تھے تو ہم پورا کا پورا اندر چلے جاتے تھے یعنی اتنا بڑا کون آتا ہے ادھر سے جاتے تھے اور پل کے اس سائیڈ سے نکل جاتے تھے تو یہاں پہ بڑی زبردست ہماری یادے وابستہ ہیں جو بچپن میں ہم نے وقت گزارا یہ کون اور یہ نیر یہاں سے اندر جاتا ہے پانی بڑا زبردست ایک ڈیو ہے سارا اور یہاں پہ خوبصورتی بھی بڑی تھی اس وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن آپ جب سے شہر گئے ہیں تو یہ خوبصورتی ہمیں نمائیہ نظر آتی ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دراخت ہی دراخت اور یہ دیکھیں یہ بابا جی ابھی لے کے آ رہے ہیں فصل جانوروں کے لیے یہ دوپیر کا ٹائم ہے ابھی چارہ لے بنا کے لارہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بڑا زبردست پیلو ہیں جو دھیاتی زندگی کو بڑی نمائیہ طرح سے ایک خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آٹا پیسنے والی چکی پہ ہوتا کیا ہے یہ مشین ہے آٹے کی چکی جو پیسا جاتا ہے آٹا اس کے اندر یہ گھوم رہی ہے اور آٹا پیسا جا رہا ہے شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روٹین میں مزار مارکیٹو سے آٹا مل جاتا ہے وہ دیسی گندم نہیں ہوتی یہاں پہ خالص جو ہے انداز جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور آٹا یہاں پہ پیسا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آٹا اوپر سے پیس کے گندم پیسی جا رہی ہے اور یہ گندم پیسی جا رہی ہے یہ دیکھیں آٹا نکر رہا ہے اوپر سے گندم ہے جو خالص گندم جو شہروں میں بلکل نایاب ہوتی ہے دہاتوں میں یہ گندم یہاں پہ اوپر پیسی جا رہی ہے اور نیچے اس کا آٹا نکل رہا ہے تو یہ ایک بڑا زبردست پیلو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چاچت یہاں میں دکھانے بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھیں یہ آٹا نیچے آ رہا ہے اوپر گندم ہے اس کے اندر گندم ہے اور وہ نیچے پیس کے نیچے آٹا آ رہا ہے اور اسی طرح یہ چاول کی مشین بتا رہے ہیں اسی طرح چاول ڈالے جاتے ہیں وہاں پہ یہ اس کے اندر چاول ڈالے جاتے ہیں اور اوپرینس کے چاول جو ہیں باہر آتے ہیں آہ گندم والی ہے اٹومیٹک اچھا یہ گندم والی ہے اور اٹومیٹک ہے تو میرے بچپن کی کچھ یادیں ہیں میں بھی سائیکل پہ لے کے آتا تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھتا اور اب شہروں میں تو یہ چیزیں ہوتے ہی نہیں ہیں دہات میں ہی ہیں آپ کے سانے یہ بڑے ہی پریکٹیکل ہی حقیقی جو گاؤں کے ایک پیلو ہوتے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں چاچا جی کی زندی گزر گئی چاچا جی کی زندی گزر گئی اسی کام کو کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے بہت پورا شہر ہی ان کے پاس آتا ہے کوئی ایک آج چکی ابھی بنی ہے ورنہ یہ سب سے پرانی چکی ہے یہاں پہ چاکو تیز کیا کرتے تھے تو یہ مختلف قسم کے اوزار ہیں جو یہاں پہ تیز کیے جاتے ہیں یہ چاچا جی ابھی کچھ تیز کر رہے ہیں آری بلیڈ وغیرہ کچھ ہے اس طرح کا چاچا جی بتا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ تیز کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ وہ مشینیں چار رہی ہیں جو آپ نے کبھی دیکھی ہو مختلف قسم کے یہاں پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں ابھی وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلنے چاچا جی وہ خوٹی علباس کی ایک مشین ہے چاچا جی سے پوچھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے اور بستروں میں جو روئی ڈالی جاتی ہے سردیوں میں خالص دشہروں میں تو وہ پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں بستروں کے اندر یہاں پہ تو وہ خالص روئی جو ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے چاچا جی دستو کی کر دیتے ہیں چاچا جی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ قپاس is کے اندر ڈالی جاتی ہے یہاں پہ کپڑیں ڈال کے لوگ بسترے بناتے ہیں جس اکریوں کا سردیوں کے اندر سوتے ہیں کمبل وغیرہ کہتے ہیں یا بستری کہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اس keer اندر ڈالا جاتا ہے اور وہ اس طرح ہمارے جس طرح ہے ایک پہلو کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بلے بنواتے تھے یہاں کے چاچا جی کی اتنی یہ ہو گئی ہے یہاں پہ بلے بنواتے تھے اور اس کے ذریعے ہم کلکٹ کھیلتے تھے اور لکنیاں بھی کٹی جاتی تھیں یہ کنڈا ہے کنڈے پہ سولا جاتا ہے بڑا یہ کنڈا ہے اور اس طرح یہ کٹ کے اس طرح چاچا جی آگے لوگ کٹواتے ہیں اور اپنی استعمال کے لئے اس کو یوج کرتے ہیں تو یہ ایک بڑے زبردفت پہلو ہے جو آج خال خال شہروں میں ملتے ہیں جہاتوں میں بڑے کام ملتے ہیں یہ ہمارے گاؤں میں ایک پرانا ایک جہاں پہ موجود ہی ہے تو اس وجہ سے یہاں نے بھی یہ جادے تازہ کر دیتی ہیں جو بچرم نکیزیں دیشہ کرتے ہیں اور دیرے پہ دوپیر کا انہیں لنچ پروائیڈ کر لیا گیا ہے یعنی کہ گھاس جو ہے جو کھانا یہ کھاتی ہیں گھاس وغیرہ وہ انہیں ان کے جو یہ اس کو بولتے ہیں جو ان کے لئے گیرلیاں وغیرہ بنائی گئی ہیں تو وہاں پہ وہ کھا رہی ہیں اس وقت دوپیر کا وہ انہیں پروائیڈ کیا گیا اور اب اثر کی آزان آزان کی طرف ٹائم جا رہا ہے تو ابھی دودھ جو ہے نا دونے کا وقت ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد دودھ بھی دویا جائے گا تو اس طرح کے معاملات یہ ساری روٹین چلتی ہیں ابھی ہم موجود ہیں جی یہاں پہ دیرے پہ اور ابھی جو اثر کا ٹائم ہے اس میں دودھ دویا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں ابھی انہوں نے ان کے تھنوں کو پانی سے صاف کیا اس کے بعد دیکھیں دودھ دویا جا رہا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا نظام آپ کے لئے کیسی غزائی جو چیزیں ہیں وہ آویلیبل ہیں دہات میں گاؤں میں یہ دیکھیں دودھ آویلیبل ہے ابھی ایسے اس صورت میں یہ کتنا تازہ اور خالص چیز ہے ماشاء اللہ گائیں بھی بہت پیاری ہیں باقی بھی سب پیاری ہیں تو یہ شہروں میں جب جاتا ہے پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے کیمیکل کی ملاوٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خالص دودھ ابھی ہم اس کو پی کے چیک بھی کریں گے کہ کیسا ہے کیسا ذائقہ ہے تو بڑا زبردست طریقے سے یہ سارا اس کو پیار رہے ہیں چلیں بھی ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ دودھ کیسے دویا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو نہیں آرہا کہتے نکالیں گے آپ ٹرائی کریں بنا ماشاء اللہ ایک میٹ ایک میٹ ہاں اب آیا ہے اب آیا ہے کام جام ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ابھی دودھ دویا جا رہا ہے یہ ماشاء اللہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی قدرت ہے آپ دیکھیں یہ کیسے قدرت نے ایک نظام بنایا ہے ہمارے دودھ کا گھزائی دودھ کا ذریعہ قدرتی دودھ یہ دویا جا رہا ہے دودھ جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس میں سے دودھ نکال رہا ہے کافی دودھ سے یہ نکال رہے ہیں دو بالدیاں تو نکل چکی ہیں ماشاء اللہ گائیں سے یہ تیسٹ بھی کرتے ہیں تازہ تازہ ہے اس کو زبردست ماشاء اللہ یہ دیکھیں بس 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 کافی ہے کافی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی اس میں اتنی جاگ ہے یعنی قدرتی غزائی چیز ہے یہ اللہ تعالی کی کیسی نعمت ہے گاؤں میں یہ چیزیں آپ کو خالص ملتی ہیں ہم بھی تیسٹ کرتے ہیں ذرا چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تازہ تازہ دھو نکالا ہے انہوں نے دویا ہے تو چیک کرتے ہیں اللہ تعالی کی اس نعمت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست یہ چیزیں قدرت کی جو غزائی نیچلی چیزیں ہیں دیسی یہ شہروں میں بہت نایاب ہیں بہت آپ کو ملتی ہی نہیں ہے جن کی اپنی گائیں بھیسے ہیں انہی کو ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں ملتی اور اگر ملتی ہیں تو وہ گاؤںیں ملتی ہیں یہ چیزیں ہیں گاؤں کی ایک مختلف پہلو جو آج ہم آپ کو لکھا ہوں یہ ہم کھڑے ہیں جی کترے والی مشین جو جانوروں کے لیے چارہ بنایا جاتا ہے ایک وقت تھا جب یہ مشینیں نہیں لگی ہوتی تھی ہاتھ سے اس کو چلایا جاتا تھا لیکن آج یہ تکنولوجی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو اسی طرح آسانیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ فیزیکلی جو تھا نا ایک معاملہ وہ بڑا بہترین تھا میرے صاحب سے اس میں آپ کی ایک سپسائیز ہوتی تھی ایک طرح کی اب یہ اس میں ڈالتے ہیں چارہ اور وہ سائٹ سے کترا بن کے وہ نیچے نکل آتا ہے اور پھر یہ جانوروں کی اپنا چارے کے طور پر یہ شاہ پور کا ایک یونیم کونسل ہے تحسیل شاہ پور ہے ڈسٹرک سرگوتا ہے اگر کبھی آپ کا ہمارے گاؤں میں چکر لگتا ہے تو آپ ضرور یہاں پہ جو مٹھائی مشہور ہے شازیب سویٹس ہیں حاجی سویٹس ہیں اور گل سویٹس تو آپ ان سے لازمی یہاں پہ جو ہے نا مٹھائی ضرور پرچیز کریں ایک زبردست اور لذیزہ جو ہے نا ایک بہت ذائقہ ہے اس چیز کا خاص طور پر جامن کا تو آپ ضرور پرچیز کریں یہاں سے گروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہے پرندے کتار در کتار اپنے گروب کو دوڑ رہے ہیں سارا دن اپنے گروب دلاج کیا ہے اور آپ اپنے گروب کو جائیں موسیقی موسیقی موسیقی